اللہ ربنا ہوا الالہ لہو من الاسماء مصطفیہ الواحد الحی کذل ملیق والملک المالک لا شریف دنیا سے جاتے ہوئے اگر اللہ ناراض ہے تو میرے رب کی قسم موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں اس سے بدترین کوئی انجام نہیں اور اس سے خوفناک کوئی خبر نہیں جانا تیہ ہے اپنے اپنی باری پر لوگ جا رہے ہیں آنے کی ترتیب موجود ہے جانی کی موجود میں آنے میں بیٹا ہوتا یہ ترتیب جاتے ہوئے کبھی اولاد پہلے چلی جاتی ہے کبھی خامن پہلے جاتا ہے کبھی بیوی پہلے جاتی ہے کبھی بڑے پہلے جاتے ہیں کبھی چھوٹے پہلے چلے جاتے ہیں تو جانے میں ترتیب کوئی نہیں آنے میں ترتیب ہے اور جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو مؤخر نہیں کرتے صرف ایک ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پوچھا گیا باقی تو آدم سے لے کر آخر انسان تک اللہ نے نہ کسی سے پوچھا ہے نہ پوچھنا ہے نہ پوچھے لگ صرف ایک ہستی ہے جنہیں یہ کہا گیا عشمہ شیط جبریل تشریف لائے خاص طور اور کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمارے عشمہ شیط آپ جتنی زندگی لینا چاہتے ہیں آپ کا رب آپ کو اختیار دیتے ہیں یعنی آپ لکھ دیں اتنی چاہیے بس اتنی ہاں ہوگی لیکن اگلی بات بھی اللہ فرمارے فَإِنَّكَ مَيِّت موت آپ کو بھی آئے گی اسے صرف آپ کا اللہ پاک الْحِلُّ الْقَيْشُّوْرِ وہ جو ایسا زندہ ہے جس پہ موت نہیں آتی اور ایسا قائم ہے جس پہ زوال نہیں آتا باقی ہر زندہ پہ موت آتی ہے ہر قائم مٹی کے نیچے جاتا ہے اور اس کی قبر کا نشان بھی مٹا دیا جاتا ہے بھلا دیا جاتا ہے اللہ ایک ہے لا الہ الا ہو کوئی اس کے سوا معبود نہیں حاجت روال نہیں کوئی اس کے سوا ہاتھ اٹھا کے پکارے جانے مانگے جانے کے قبل نہیں جو شہرک سے زیادہ قریب ہے میں یہاں بیٹھا ہوں سٹیج والوں کے قریب ہوں آپ سے دور ہوں ان سے اور زیادہ دور ہوں اس کا اُلٹ نہیں ہو سکتا میرا اللہ ایک وقت میں دور اتنا ہے لا تراہ العیون ولا تخالتہ الدنون حدیث پاک کی الفاظ ہیں آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو نظر نہیں آتا خیال کی سواریاں دوڑانا چاہیں تو اس سے بھی تو دور پرے ہے ہمارا خیال بھی تجھ تک نہیں جا سکتا ایک وقت میں بتایا جا رہا ہے بہت دور ہے جس وقت میں وہ بتایا جا رہا ہے بہت دور ہے اسی وقت میں بتایا جا رہا ہے اقرب علیہ من حبل الورید اسی وقت تمہاری شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہے دوریاں اتنی کہ خیال نہ پہنچیں قربت اتنی کہ شہرک سے زیادہ قریب ہے سننے کی طاقت اتنی کہ یعلمو سر و اخفا کہ تم آہستہ بولو تو سنتا ہے اور تم دل کی دھڑکنوں میں بولو تو اسے بھی سنتا ہے اور دیکھنے کی طاقت اتنی کالی رات ہو اوپر دھند بھی چھائی ہوئی ہو جیسے ابھی ہے اور رات کا اندھیرہ ہو اور پتھر کالا ہو پہاڑ بھی کالا ہو کتنے اندھیرے کٹے ہو گئے اس پر ایک کالے رنگ کی چونٹی جاری چونٹی کیوڑی اور ایسے کتنے پہاڑ ہیں کتنے چٹانے ہیں کتنی چونٹیاں ہیں جو چل رہی ہیں تو ہمارا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چونٹی دیکھا ہمارا رب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کالی رات کالا پہاڑ کالی چٹان کالا پتھر کالی چونٹی پانچ اندھیروں میں اس چونٹی کے حکیر ٹانگوں سے جو پتھر کے اوپر لکیر پڑھ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے کیا دیکھنا ہے تو دکان پہ جھوٹ بولنے والے کو نہیں دیکھ رہا نہیں سونتا غلط طولنے والے کو نہیں دیکھ رہا نہیں سونتا غلط فائد چلانے والا اس کی نظروں سے اجھر ہوگی طاقت کے نشہ میں بے بنا پہ مقدمے کان کردیں یہ سارے سیاسی لوگ ہیں انہوں ڈھکا دے انہوں چھڑا دے انہوں ڈھکا دے انہوں چھڑا دے کیا میرا مانی توہین ہے ایسے انسان چھنڈے رہ رہتے ہیں نہیں نہیں یہ یہاں ایسے ہی ہے یہاں حق بھی رہے گا باطل بھی رہے گا جھوٹ بھی ہوگا سچ بھی ہوگا زنا بھی ہوگا نکاح بھی ہوگا ظلم بھی ہوگا انصاح بھی ہوگا محبت بھی ہوگی نفرت بھی ہوگی توحید بھی ہوگی اور شرک بھی ہوگا اندھیرہ بھی ہوگا اجالہ بھی ہوگا نکاح بھی ہوگا اور زنا بھی ہوگا شراب بھی چلے گی شربت بھی چلے گا پھر ایک دھماکے سے اللہ کائنات کو توڑے گا اِذَا زُلزِلَتِ الْعَبْدُ زِلزَالَهَا اِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا النَّجُومُ قَدْرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ غُطِلَتْ وَإِذَا الْمُحُوشُ حُشَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَعُودَتْ سُئِلَتْ بِأَيِّ دَمْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا السُّخْفُ نُشِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ قُشَّدَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ صُرِّرَتْ وَإِذَا جَنَّتُ اُزْلِفَتْ عَلَمَتْ لَقْصُمَا اَحْبَرَتْ اللہ نے قیامت کو ایسا خوف نہ کر کے بیان کی ہے کہ بولتے ہو لگتا ہے جی میں اکھیاً علمینے بین اوہ پہاڑ گئے اوہ سمندر گئے اوہ سورج گئے اچان گئے اتنی طاقت سے قرآن اس کو بولتا ہے پھر اللہ کھڑا کر کے کہے گا آج وَمْتَاظُرْ يَوْمَا يَحِرْ مُشْرِمَان آج یزید اور حسین الگ ہو جاؤ یہ دنیا تھی آج الگ ہو جاؤ سچا ادھر ہو جاؤ جھوٹا ادھر ہو سعید تولنے والے ادھر آ غلط تولنے والے ادھر جاؤ ظلم کرنے والے ادھر آ جاؤ انساء والے ادھر آ جاؤ اس دن فیصلہ ہوگا آج پتہ چلے گا کہ گھوڑے پہ کون سوا رہے اور گدے پہ کون سوا رہے وہ جھنڈے کس کے لہرہ رہے ہیں وہ جھنڈے کس کے سرنگوں ہیں کون جیتا ہے کون ہارا ہے یہ فیصلہ اللہ نے اس دن کے لیے رکھا ہے لا الہ الا ہوا الحی موت سے پاک ہمیشہ زندہ القیوم زوال سے پاک ہمیشہ قائم دائم ابدی سرمدی الاول بلا بدایا والآخر بلا نہایا الاول لیس قبلہ شیع الآخر لیس بعدہو شیع الظاہر لیس فوقہو شیع الباطل لیس دونہو شیع ہم الاول والآخر والظاہر والباطل صبح للہ ما فی السماوات والارد وہو العزیز الحقیم کل کائنات تیرے رکھ کی تسبیح پڑتی ہے تو پڑھ یا نہ پڑھ لہو ملک السماوات والارد ساری دنیا کا شہنشاہ ہے تو مان یا نہ مان یوحی و یومیت زندگی موت کیا اکیلا فیصلہ کرتا ہے وَهُوَا لَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہر چیز پر قادر قدیر ہے ہوا اللہ والمہ وہو اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں والآخر ایسا آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں والظاہر ایسا بولند ہے اس کے اوپر کچھ نہیں والباطن ایسا چھپا ہوا ہے اسے چھپا ہوا کوئی نہیں ہے ابتدا سے پاک انتہا سے پاک سمانے سے پاک جگہ سے پاک مکان سے پاک زوال سے پاک لا تاخدہ سینہ ولا نوم اوم سے پاک نین سے پاک لہو ما فی السماوات و مہا فی لاؤ زمین آسمان میں اطولی اشین شاید ہل تعلم لہو سمیعہ کوئی ہو رہا ہے دکھاؤ تو سینہ اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں پیاندھا اللہ کہہ رہا ہے ہل تعلم لہو سمیعہ کوئی ہو رہا ہے تو دس سوٹا سینہ کیوں پاس سے اینما توولو فتم وجہ اللہ تیرا رب کہتا ہے جدر 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 نظر دوڑا گئے اللہ یلہ اللہ یلہ اللہ یلہ اللہ یلہ اللہ یلہ کوئی اور ہے تو دکھاؤ کوئی اور ہے تو دکھاؤ جو موت سے پاک ہو زوال سے پاک ہو پیدائش سے پاک ہو ماباب سے اللہ کہتے ہی اسے ہیں آہد کون ہوتا ہے جس کا مثل کوئی نہ ہو واحد کون ہوتا ہے جس کا پارٹنر کوئی نہ ہو میں احواز کردہ واحد مالک یہ میں کہہ سکتا ہوں آہد مالک نہیں کہہ سکتا واحد شریف کوئی نہ ہو آہد مثل کوئی نہ ہو شبیح کوئی نو اُس جیسا نہ تصور میں ہو نہ سوچ میں ہو نہ وجود میں احد اللہ السمد سب اُس کے موتاج وہ کسی کا موتاج نے لَمْ يَلِدْ کسی کا باپ نے وَلَمْ يُولَدْ کسی کا بیٹا نے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُبًا احد جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں یہی ہے جس کو حاجت روا کہتے ہیں جس سے سمد کہتے ہیں جس سے رحمان الرحیم ہے الملق القدوس ہے السلام المومن ہے المہیمن العزیز الجبار المتكبر ہے الخالق البارئ المصور الغفار ہے القهار الفہاد ہے الرزاق الفتاہ ہے العمی العليم القابض ہے الباسط الخافر ہے رافع المعز المذل ہے السمی البصیر ہے الحقم العدل ہے اللطیف الخبیر ہے الحلیم العظیم ہے الغفور الشکور ہے العلي الكبير الحسیب ہے المقید الجلیل الكریم ہے الرقیب المجیب الواصح ہے المجید الباعف ہے الشہید الحق ہے الوقیل القوی ہے المتین الولی ہے الحمید المخصی ہے المبد المعید ہے الواجد الماجد ہے الواحد الاحد ہے السمد القادر ہے المقتدر ہے المقدم المؤخر ہے الاول الاخر الظاهر الباطل الوالی المتعاد البرت تباب المنتقم معلوفو بالرؤوف مالک الملک زل جلال والکرام المقصد الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهاد البدیعی الباکی الغارف الرشید الصبور الحنان المنان ذالکم اللہ ربکم الحق یہ اس کائنات کا اللہ ہے اس لئے موت نہیں آتے واقعی سم مر جائیں صد کو مارے گا کسی کو نہیں چھوڑے گا بس ایک کو اللہ تعالیٰ نے خصوص چیزی میرے حبیق جتنی عمر چاہتے ہیں نوح علیہ السلام تو دیر چاہتی لے لو کیا ماں تک لے نہیں لے لو لیکن وَإِنَّكَ مَيْتَ یہ پہلا آپ کو پینا ضرور پڑے گا خالق اور مخلوق میں فرق رکھنا ہے ایک اختیار دیا پھر دنیا سے جاتے ہوئے بھی آہا بارہ ربی الاول گیارہ حجری سات جون چھے سو تیتی سعیسوی پیر کا تس سے بارہ کے درمیان کٹائیں زوال سے پہلے اور چاشت کے بعد گرمی شدت پر جبریل اندر آپ حضرت امائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجر مبارک میں انتیس سفر آپ کو سردرد گوا اثر کی نماز کے بعد جنت البقی سے واپس آتے ہوئے ایک جنازہ میں شرکت تھی اور بخاہ ہوگی انتیس سفر کو یہ بخاہ لگتا ہے اللہ کے نبی بیماری کے دن عائشہ کے گھر گزارنا چاہتے ہیں لیکن عدل اور انساء کی وجہ سے کہہ نہیں رہے تو حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے پوچھا کل کس کی باری ہے تو بیغمات نے کہا یا رسول اللہ باری جس کی بھی ہے آپ ہماری رائے ہے کہ آپ عائشہ کے گھر چلے گئے ہیں جب اللہ آپ کو صحت دے دے تو آپ ترتیب کو کانی فرما تو آپ نے دونوں کا سب کا شکریہ ادا کیا اور علی عباس کے کندوں پہ ہاتھ رکھے آپ حضرت عائشہ کے گھر پیر کے دن داخل ہوئے اور اگلے پیر کو اللہ کے پاس چلے گئے جانے میں پانچ دن باقی ہیں پانچ دن آپ نے فرمایا مجھے غسل دو سات کنوں کے پانی تو سات کنوں کے پانی سے آپ کو غسل دیا آپ کو سر میں در تھا پٹی باندھی زور سے اور پھر حضرت علیہ و حضرت عباس رضی اللہ نمہ کے کندے پر آسلہ لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے ممبر پر بیٹھے زہر کی نماز سے پہنے اور آپ نے ارشاد فرمایا لوہو میں ایک زمانہ تمہارے اندر گزار کے جا رہا ہوں میں نے کسی کا حق مارا ہو میں نے کسی پر زیادتی کی ہو میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو میں نے کسی کو سوٹی ماری ہو تو میں حاضر ہوں مجھ سے یہاں بدلہ لے لو آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا یہ وہ ہیں جن کی توفیل قیامت کا دن خوبصورت ہو گئے جن کی توفیل حساب شروع ہو گئے بلسرات گزرا جائے گا جنت کا داخلہ ہو گئے اتنی بڑی ہستی اللہ نے کسی نوے کی قسم نہیں کھائی آپ کے قسم اٹھائے لعمرو تیری جان کی قسم کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائے آپ کے شہر کی قسم اٹھائے وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ کسی کے بول کی قسم نہیں اٹھائے آپ کے بول کی قسم اٹھائے وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَاءِ قُومٌ لَا يُؤْمِنُونَ کسی کے لئے وقیلِ صفائی بن کے اللہ تعالیٰ نے دلائل قائم نہیں کیے آپ قسمیں نہیں اٹھائیں اپنے نبی کے لئے کبھی وقیل بنا ہے کبھی قواہ بنا ہے کبھی تلائل قائم کیے ہیں کبھی قسمیں اٹھائیں ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا تَنْلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتُقُنِ الْهَوَا اِنْهُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا عَلَّمُهُ شَهِيدُ الْقُوَا ذُو مِرَّةٍ فَسْتَوَاهُمَ بِالْعُفُقِ الْأَعْلَى فَلَا اُقْسَمْ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِقْ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَاہِقْ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ آپ کے چہرے کا ذکر فَوَلِّ وجَحَكَ شَقْرًا مسجد الحرام آپ کی آنکھوں کا ذکر مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَا آپ کی زبان کا ذکر لا تحرک بھی لسانك آپ کی ہاتھوں کا ذکر لا تقسطها کل البستر آپ کی گردن کا ذکر الٰغنو قِق آپ کی سینہ مبارک کا ذکر اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدَرَكَ آپ کی کمر کا ذکر الَّذِي أَنْقَدَ ظَهْرَكَ آپ کی چادر کا ذکر یا ایوہ المدثر آپ کی کنبل کا ذکر یا ایوہ المزمل آپ کے صحاباز کا ذکر وَالَّذِينَ مَعَاهُ آپ کی رات کا ذکر قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا آپ کے دن کا ذکر اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا آپ کی عالمی نبوت کا ذکر وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِّرُ وَنَذِيرًا آپ کی رحمت کا ذکر وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ کے کل عالمین کے لئے نبی ہونے کا ذکر تبارک اللَّذِي نَزَّلِ الْفُرْخَانَ عَلَى عَبْدِهِ يَكُونَ لِلْعَالَمِينَ 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 نَذِيرًا کُلْ عَالَم کُلْ عَالَم کُلْ تمام کائنات کے چھپے ظاہر سردی جہری سب کے لئے آپ کے رب نے صرف آپ کی حسنی کو رسول نبی بنا کر بھیجا ہے آپ کے چہرے کی قسم وَالدُحَا آپ کی ظلموں کی قسم وَاللَيلِ اِذَا سَجَا امام راضی نے ان دو لفظوں کے تین ترجمے کہیں امام راضی تفسیر کے بادشاہ وَالدُحَا اس روشن دن کی قسم وَاللَيلِ اِذَا سَجَا سیاہ رات کی قسم وَالدُحَا سوان آپ کے روشن علم کی قسم وَاللَيلِ اِذَا سَجَا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے گونہ داروں کو شپائیں گے قیامت کے دن وَالدُحَا آپ کے حسین چہرے کی قسم وَاللَيلِ اِذَا سَجَا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم مَا وَجْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلَا خَرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَ وَلَسَوْفَعُتِيكَ رَبُّكَ فَطَلَّ یہ آیت میرے نبی کی شان میں پور قرآن میں سب سے بلند و بالا ہے کہ اللہ پوری کائنات سے فرماتا ہے اللہ کو راضی کرو اللہ کو راضی کرو اللہ کو راضی کرو وَرِضُعَانٌ مِّنَ اللَّهِ اَكْبَر موسیٰ علیہ السلام کو تور پہ بلائے انہوں نے دوڑ لگا لی دوڑ لگا تو اللہ نے پوچھا دوڑ کی کون آئے سب مجھے راضی کرو یہاں ممبر پہ بیٹھے ہو تیرا بول میرے راضی کرنے کیلئے ہو تم یہاں آئے تو خاجہ اسلام کو دکھانے نہ آؤ تم اللہ کے لئے آئے ہو تو یہ میرا آپ کا مطلوب اللہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام جیسے ہستے نکالے تر ماں یا اللہ میں نے دور لگائی تاکہ تُو راضی ہو جائے اس بڑی شینشاہی کا شینشاہ کہتا ہے میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے فَلَا سَوْفَ عُتِيكَ رَبُّكَ فَتَّرْحَا کسی نبی کا نصب آدم تک محفوظ نہیں واحد ہستی ہیں جن کے نصب کو آدم تک اللہ نے پانی دیا محفوظ رکھا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن حسیب بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لغیب بن غالب بن فہب بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اود بن ہمیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن عدی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلغاس بن يدلاف بن طابخ بن جوحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقل بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يغربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عصر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نعور بن سرود بن رعود بن فائل بن عادر بن ارفخشار بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یهد بن ملعید بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام میرے بھائیو ساری کائنات مل کر میرے نبی کی تعریف کرے ایک ذرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا یہ ممبر پہ بیٹھ کے فرما رہے میں نے کسی پر زیادتی کی ہوتو بدلہ لے لو تو آپ اپنے ماحول کو دیکھو آج ہر انسان موقع ملے تو ظلم سے باز نہیں آتا صرف سیسدان ظالم نہیں ہے صرف طاقتور ظالم نہیں ہے ہمارا ریوڑی والا بھی ظالم ہے مزدور ظالم ہے آٹھ گھنٹے کا گام بہتر گھنٹے میں کرتا ہے ہمارا مزدور ظالم ہے ہمارا جھاڑو دینے والا ظالم ہے بادشاہوں کا ظلم تو شروع سے چلا آرہا ہے لیکن میرے دیس کا غریب بھی ظالم من چک ہے اور جس دیس میں ظلم یوں پھیل جائے اس کا واقعی رہنا ہی اللہ کے بڑی مہربانی ہے اور کل کائنات پہ رحمتیں تقسیم کرنے والے اور پوری کائنات کو عدر و انصاف کا درس دینے والے فرما رہے ہیں میں نے کسی پر زیادتی ہو تو بدلہ لے یہ اتنا مڑا حقوق علیبات کا معاملہ ہے آپ جاؤ دے گو آپ تاہر بیٹھو اکسر بازاروں میں کیا ظلم ہو رہا ہے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے کتنا غلط کام سودے غلط سودے جھوٹ سودے چیزیں ہر شئے جھوٹ 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 صحابہ رونے لگے آپ فرماتے رہے پھر آپ نے زہر کی نماز پڑھے نماز کے بعد پھر میمبر پتہ شریف لائے پھر اپنی بات کو دور آیا تو پھر ایک شخص پڑھے ہو یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے آپ نے کہا اچھا دینے ہوگے لیکن مجھے یاد نہیں یاد تو دلاؤ وہ کہا آپ کے پاس ایک فقیر آیا تھا تو آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھے کہا تھا تو دے دے میں دے دوں گا ہاں یاد آگیا تو میرے نبی کے گھر میں تو چراغ میں تیل نہیں تھا جلانے کو تو آپ کے سامنے بیٹھے تھے آپ کے چچا کے بیٹے فضل فضل بن عباس تو آپ نے فرمایا میرے چچا کے بیٹے فضل میرا یہ کرزہ تیرے تیرے روپے میرے نبی دے گھر کوئی نائم دے منا ستا ہے اسی تیرے روپے تو ایمان ویج جانے ہیں تیرے ہزار نہیں تیرے روپے تو ایمان ویج چھڑ دیں آپ نے کہا میرے چچا کے بیٹے فضل میرا یہ کرزہ تیرے ذمہ کہا جی یا رسول اللہ میرے ذمہ پھر آپ تشریف لے کے پیر کو بیگمات کو بلائیا سب کو رخصت کیا ملاقات کی پھر بیٹی کو بلائیا حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم جنت کی عورتوں کی سردار انہیں بتا دیا بیگمات کو نہیں بتایا انہیں بتا دیا بیٹی میں جا رہا ہوں تو وہ رونے لگی تیرے میری جلدی ملاقات ہو شیمہ بادوں کا انتقال ہو صرف چوبیس سال کے عمر چوبیس سال پھر علی کو بلائیا ان کا سر اپنی گود میں لے لی ہے اور ان کے سر پہ کمر پیسے ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے آہستہ 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 آعیشہ رضی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھیں سی تھی اور آپ کا سر مبارک آعیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر آپ یوں اس طرح نیم درازتے اس حالت یہ آپ کی قیفیت تو پھر ان کو بھی رخصت کر دیا پھر آخر میں بچوں کو بلائیا حسن اور حسین ان کو جن یوں لیا ساتھیان سے شروع ہو بیویوں کو روانہ کر کر نہیں روئے بیٹی کو داماد کو روانہ کیا نہیں روئے بچوں کو رخصت کرتے لئے روئے کس بات پر ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا ایک کا کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھتا دیکھا لیکن اللہ کی تقدیر پر خاموش دعا کے لئے ہاتھ نہیں اٹھا زندگی میں آپ نے فرمایا کہ عمد سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمد سلمہ آج ایک فرشتہ ملے آ رہا ہے سپیشل دروازے پہرے تو کوئی آئے نہیں تو وہ کھڑی ہو گئی تو اتنے میں حضرت حسین آ جائے وہ اندر جانے لگے تو حضرت عمد سلمہ نے مجھے خبر دے رہا ہے کہ میرے اس جگر کے ٹکڑے کو میری امت زبا کر دیں اور پھر وہ مٹی دیکھا کہ دیکھو یہاں اس کا فون گرائے جائے کوئی دعا نہیں کہ یا اللہ میرے حسین نو بچا میرے حسن نو بچا تقدیر پہ چھوڑ دیا راضی جب یہ سب حضرات اقصد ہو گئے تو جبریل آئے اور آکے کھڑے ہو آپ نے پوچھا کیا کا موت کا فرشتہ دروازے پر اندر آنے کی اجازت چاہتے انہیں کہا آج ہے میں قدر روکے وہ آئے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام کی پھر کہا آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کر پھر کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا سبحان جہاں ملک الموت بھی پوچھ کے اندر داخل ہو کتنا بڑا دروار ہے سکندر سے پوچھا چنگیز سے پوچھا تعمور سے پوچھا دنیا کے بادشاہوں سے پوچھا کیسے ان کو بے نشان کر دیا پھر کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آجا ایک دفعہ زندگی میں کہا عشم آشیر جب تک رہنا چاہتے ہیں اور ایک آج کہہ رہے ہیں آپ نے کہا اچھا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے کہا جی نکالو گا میں تو عمر کا پابند ہوں تو آپ نے جبریل کو دیکھا اور یوں آنکھوں سے سوال کیا جاؤں یا رہ جاؤں تیری کی صلح ہے جامعہ کے رمان تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اوپر تو تیاریوں مکمل ہیں اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں اللہ ملنا چاہتے ہیں آپ سے بھائیو اللہ سے مانگو اللہ میں ایسی موت دے جب ہم جا رہے ہیں تو اللہ ہمارے ملاقات کے شوق ہے ہمیں اللہ کی ملاقات کا شوق ایسی موتنوں کے مجرم بن کے جا رہے ہیں تو اب سنو میرے نبی نے کیا فرمایا جو اولاد کے لیے نہیں کیا ہمارے لیے کیا کہا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے یہ سوال تو پہلے اٹھانا تھا کہ میرے بعد میری اولاد کے لیے کیا کرے ان کو اللہ کی تقدیر کے سطح کرتے ہیں اور ہمارے لیے سوال اٹھایا کہ میرے بعد میری امت کے لیے کیا کرو گے جو پوچھ کے آؤ اللہ تعالیٰ سے جبریل واپس گئے اور پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کا ساتھ دیں تنہا نہیں چھوڑیں تو اس پر آپ نے کہا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اللہ ہم رفیق الاحل یا اللہ اپنے پاس بلا جائے تو اس پر جبرین نے ارز کی یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کیا تو میرا بھی آئی دنیا میں آخری دینے بس ہم نے میری باری موق گئے ہو کہانی وئی علی موق گئے ہو تو چند لمحے باقی تھے آپ نے دو باتیں فرمائی بھائیو اس محفل سے یہی دو باتیں لے کے چلے جائیں تو ہماری بہت ساری آخرت بن جائے یہ آپ کی تیس برس کی محنت کا خلاصہ تھی دو بات سارے دین کو بیان کروں تو حقوق اللہ حقوق اللہ بات یہاں بات چلتی رہتی حقوق اللہ حقوق اللہ بات تو حقوق اللہ بھی کافی سارے ہیں اور حقوق اللہ بات بہت زیادہ ہیں تو حقوق اللہ میں جو سب سے اہم چیز تھے اپنے اس کو لے کر کہا السلام فیصلہ بات کے امت نماز نہ چھوڑنا مرد عورت نماز نہ چھوڑنا بھائیو عمر گزر گئی تولیغ میں تھکے کھاتے اسی نوے فیصد سے زیادہ نمازی بے نمازی ہیں لوگ دس پندرہ فیصد سے زیادہ نمازی یہ سرحد میں چلے جاؤ تو ذرا ریشو بڑھ جاتی ہے چاریس پچاسری صد بھی کہیں ہو جاتے ہیں سرطرسی بھی ہو جاتے ہیں لیکن میرا پنجاب ہو یہ آگے سندہ یبلوچستان ہے مسجدیں ویران ہیں وہ دس پندرہ فیصد سے زیادہ نمازی نہیں چاہتے ہیں مرد عورت اور میرے نبی کی آخری بسیت السلام میری عمد نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا وما ملکت ایمانکم اور میری عمد کے غریبوں پہ ظالم نہ بننا رحم کرنا ظالم نہ بننا ظالم نہ بننا رحم کرنا ان دو الفاظ کو دورہ لے السلام وما ملکت ایمانکم نماز نہ چھوڑنا ظالم نہ بننا نماز نہ چھوڑنا ظلم نہ کرنا غریبوں پہ ظلم نہ کرنا یہ دو کیس بڑے خوفناک ہیں نماز میں سستی والا کیس بھی بڑا خوفناک ہے اور اس میں چونکہ معاملہ براہ راست اللہ سے ہے تو ممکن ہے کوئی کام صفحہ ہو جائے لیکن یہ جو ظلم والا کیس ہے یہ بڑا خوفناک ہے کہ اس میں معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے جب معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کہا اے نو راضی کرتے تاں کم مرنا ہے ویسے کوئی مرنا تو بھائیو مظلوم بن کے مر جانے میں خیر ہے ظالم بن کے نہ مرے ظالم بن کے نہ مرے ظالم بن کے نہ مرے اسی ایک کذیہ پر تو میرے نبی کی اولاد نے جان دے دی ظالم نہیں بن رہے تھے ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے کہا نہیں نہیں کروں گا ساری اولاد زبا کرو ساری اولاد زبا کروائے تھے میرے بچے اندہ کی بند سے جھوٹ بولو میرے بچے اندہ کی بند سے رشوت لو میرے بچے اندہ کی بند سے قبضے کرو میرے بچے اندہ کی بند سے جھوٹے مقدمے لے لو میرے بچے اندہ کی بند سے اس پر سارا میرا دیس ظلم ستم کے اندھیروں میں دوبا ہوا ہے اور میرے نبی کی اولاد اس پہ زبا ہوگی کہ ہم ظلم کا صاف نہیں دیں گے اس کو بھی ثابت کر کے دکھا ہے اور نماز 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 میرے نبی نے فرمایا تھا اس کو بھی ثابت کر کے دکھایا چودہ سو اٹیس ہجری چل لئی کربلا جیسی جنگ نہ ہوئی نہ ہوگی نہ ایسا ظلم کائنات دیکھے گی نہ دیکھا اور نماز کا وقت داخل ہوا سورہ ڈھلا امام آلی مقام کی سورج پہ نظر پڑی نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے یہ قافلہ نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کے لئے جنت کے دروازے کھل چکے تھے اور جنت ان کے لئے ماں کا دودھ پیتے ہوئے سرداری مل چکی تھی لیکن امت کو پیغام دینا تھا کہ نماز کتنا بڑا فرض ہے کہ کربلا جیسی جنگ میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا نماز آپ لوگ سوطرمنڈی میں تباہ کر دیتے ہو آٹھ بزاروں میں بیٹھ کے نماز سیاست میں نماز گئی دفتروں میں نماز گئی گھروں میں نماز گئی چولے کے پیچھے نماز گئی کیا کیا چیزوں کے پیچھے نماز جا رہا ہے تو آپ نے زہر کو بولا ہے ایسے چارے آپ کے سردار ہیں زہر کہا اے شمر سے کوئے مجھے نماز پڑھنے دیں تھوڑے دل کے رکھو جہا مجھے نماز پڑھنے دیں تو زہر نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا کہ تھوڑ دے لکے رکو ہمیں نماز پڑھنے شمت نے کہا کہ نماز میں بھی تلوار چلے گی خسین امن نمیر ایک کوفی سردار نے کہا تمہاری نماز ہوتی نہیں اللہ خلانت تیری نسلن جس گھر کی وجہ سے نماز ملیونی کی نہیں ہوتی تو واپس آ کر کہا جی نماز دی کوئی چھوٹی نہیں کہا پھر نماز تو نہیں چھوٹے گی فیصل آباد والوں کو بتانا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغان سنایا ہم نے نماز یوں بھی پڑھی جاتی آپ نے کہا آدھ جنگ کرو آدھ نماز پڑھو تو آدھوں کو جنگ پہ کھڑکیا آدھوں نے نماز پڑھی پھر ان آدھوں کو جنگ پہ کھڑکیا باقی آدھوں نے نماز پڑھی اور اثر سے پہلے صد کے سر کٹ کے نیزوں پہ چھڑ چکی ایک نماز زندہ ہو جائے ایک ظلم ہماری زندگی سے نکل جائے آپ نے یزید پر لانت تو بڑی سنی ہے لیکن یزید کے بیٹے کا شاید کسی کو بتا ہو کہ اس نے کتاں بڑا کام کیا یزید کے بیٹے کا نام ہے معاوی بن یزید رحمت اللہ علیہ اڈمو پرک میں آخرین رحمت اللہ علیہ یزید مر گیا اکتالیس سال کے عمر میں تین سال حکومت کی اس کا بیٹا بنا معاوی بن جزید بائیس برس کی عمر حکومت کی تینی تھی تین بردی آزم ساڑھے کل ایمپی لینے انسان پہ جان دے ایمپی لیڑا ووٹ منگ کے کرسی تیام دا او نیسان پہ جان دا انہوں نپل ہو انہوں ڈھک دے ہو انہوں چھڑ دے ہو سارے ایسے نہیں پانچوں گلیاں برابر نہیں لیکن میرے دیس کا یہی حال ایمپی کے کیا رونا رو ہوں ہمارے تو دہات میں لوگوں گلی آپ نے توڑ کے آج اندنجی مہرتے آپے کھو جی فیر ہوئے آپے یہ مولی عبادلہ صاحب تو بہت جاتے ہیں میں ان کے ساتھ کبھی کبھی جیلوں میں جاتا ہوں تین سال دو بیو گناہ لوگ پھانسی پہ چڑھ گئے بیو گناہ پھانسیوں پہ چڑھا دیئے گئے اس وکیل کا کیا بنے گا ان مقدمہ کرنے والوں کا کیا بنے گا جنہیں بیو گناہوں پر قسمیں اٹھا کے گوائیاں دی کیا میرے اللہ کے عدالت کو بھول چکے ہیں کیا کراتا ہمیں معاویہ بن یزید تین برعظم پر حکومت اے فیصل آبادو دی حکومت شامل ہے دپالپور تک حکومت ہے دپالپور تک کشمیر تک سینگال چوڑ تک استمبول دے دروازیاں تک چالیس دن حکومت کی چالیس دن پھر اپنے ساری بنو میہ کمیٹی کو کٹھا کیا خاندان اور تقریر کی ایوہ الناس کانا ابی جباراں ظالماں غشوماں اول 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 لوگوں سن لو میرا باپ ظالم تھا جابر تھا بددیانت تھا اس نے تخت کے پیشے آل رسول کا خون بہایا ہے اور جس سخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو میں اس پہ لانت بھیجتا ہوں یہ ہے تمہاری حکومت جس کو چاہے دیتا تین برعظم کی حکومت چھوڑ دی اور گھر میں جاکے بیٹھ گیا اور پھر جنازہ نکلا اس کا ظلم نہ کرنا ظلم نہ کرنا چاہے تین برعظم چھوڑنے پڑنے چھوڑ دو لیکن ظلم نہ کرنا ظلم نہ کرنا بھائیو سارے کفر کو بتاؤں تو دو لفظ ہیں اور سارے دین کو بتاؤں تو دو لفظ ہیں سارے دین کو بتاؤں دو لفظوں میں ساری دنیا کے کفر کو بتاؤں دو لفظوں میں ساری دنیا کا کفر جھوٹ اور دھوکہ جھوٹ اور بد دیانتی جھوٹ اور خیانت اس میں ساری دنیا کا کفر چھپا ہوا ہے اور پوری شریعت بتاؤں دو لفظوں میں سچ اور دیانت داری سارا قرآن ساری حدیثیں دو لفظوں میں ہیں سچائی دیانت سچائی امانت سارے شیطان دو لفظوں میں ہیں جھوٹ فراڈ جھوٹ دھوکہ جھوٹ خیانت میرے نبی نے فرمایا ایک مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کرے گا امریکل دو نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دیکھ میرے نبی کے دو صفتیں ہائیلائٹ ہوں السادق الامین السادق الامین دو صفتیں ہائیلائٹ ہوں جو کافروں نے کہا سادق الامین سچا اماندار سچا اماندار بھائیو جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے اور ظلم پھیل جائے اور دھوکہ پھیل جائے اس قوم کا زلیل ہونا اتنا ہی یقینی جتنا میں اور آپ ایک دوسرے کوئی یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں وہ قوم تحجد گزاروں یا پتھروں کی پجاریوں ان کے لیے زلط مقدر ہے اور جس قوم میں سچائی ہو دیانداری ہو انصاف ہو اس قوم کو عزت کا ملنا اتنا ہی یقینی تنا میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے تحجد گزاروں چاہے پتھر کے بجاری ہوں اگر وہ سچے دیاندار عدل والے ہیں انہیں زوال نہیں آئے گا ان کے کفر کی وجہ سے بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے اگر وہ جھوٹے ہیں ظالم ہیں دھوکے باز ہیں تو ان پر کبھی اروج نہیں آئے گا چاہے وہ پتھر کو پوجھیں چاہے وہ ساری رات اللہ کے سامنے کڑے ہو کا تاجد پڑے نفل پڑے اس لئے میرے بھائیو جانا ہر ایک نے ہے ہم نے بچھ لے جانا ہے ایک سچائی لے بھی لے ایک دیانداری لے اور ایک اللہ کے سامنے سجدے کی عادر ڈال لے باقی جو پھر جب کبھی کسی بھی کوئی زیادتی ہو جائے ترگزر کر لیں معافی مانگ لیں معاف کر لیں اپنے کام کاروبار میں اگر ہم سچائی کو لیں ہمارا بازار سچائی پہ آ جائے ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں حکومت ہے اسی حکومت ہے اسی حکومت کے بگاڑ سے بھی نقصان ہوتا ہے لیکن بگاڑ ہوتا ہے جب عوام میں بگاڑ آ جائے جب آٹھ بازار میں سچا ڈھونڈنے جاؤ تو پاؤں میں چھالے پڑ جائیں کوئی سچا نظر نہ ہے تو نون لیگ کا کیا قصور ہے یا کاف لیگ کا کیا قصور ہے یا پی ٹی آئی کے قصور جب ہر دفتر میں پیسے کے بغیر کام نہ ہو عزتداروں کی عزتیں محفوظ نہ ہوں ہر تھانہ کی بولی لگتی ہو وکیل چند ٹکوں پہ ظالم کے لیے دلائل کے امبار قائم کر دے جس دیس کا جد چند پیسوں پہ اپنے قلم کو بیش دے تو بھائی اس میں حکومت کو گالیاں دینے کا کیا مطلب ہے تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوق کر دیں ہم تبدیلی لائیں کہاں سے شروع کریں اپنی ذات سے اینو ہٹا دیو اینو بہا دیو ایسے کچھ نہیں ہو یہاں سے شروع کریں اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا کہاں پہلے اپنے آپ کو بدلو ہم اپنے آپ کو بدلیں وے میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں دھوکہ نہیں دوں گا میں نمازیں چھوڑوں گا میں کسی پر زیادتی نہیں کروں گا میری نظر کسی کی عزت کی طرف بے حیاء ہو کے نہیں اٹھے گی میرے موں میں حرام لکمہ نہیں جائے گا تو یہاں سے تدیری شروع ہوگی تو آگے چلنا شروع ہو جائے اونو بدلو اونو بدلو اونو بدلو یہ تو پچھلے ستر سال سے ہو رکھیا ہاتھ میں آئے مامون رشیر سے اس کے کچھ لوگ کہنے گا تو کی بڑے پھر نائے امیر المومنین حضرت عمر کو دیکھا تھا کیسے امیر المومنین تھے پڑھا ہے حضرت عمر کو کہ لیں کہ پڑھا تھا توڑکلوی زیادہ ہے پھر عمر کے عوام تھے ابو حریرہ میرے عوام ہو تم تسی پہلے ابو حریرہ بن جو میں عمر بن جانا تسی رو بدماشت میں بن جانا عمر تسی پہلے میں پاگل بنا کے مالی چکا شن تو بھائیو ہم اپنی ذات سے تبدیلی شروع کریں کہ میں کسی کے لیے زیادتی کا سبب نہیں بنو گا کسی پر ظلم کا سبب نہیں بنو گا میرے دبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا کسی کے ساتھ کسی کی جیب کاٹنا ایک جیب کٹنے والا یوں کٹتا ہے ایک جیب کٹنے والا دھوکہ دے کے سودا بیٹھتا ہے دونوں نے جیب کٹ دونوں نے چور ہے ایک کرسی پہ بٹھا چور ہے ایک بچہرہ تھانے میں پکڑا چور ہے چور دونوں تو بھائیو مسلمان سچا تاجر تو نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا نبیوں کے ساتھ سچا تاجر جو روز زبانہ پڑتا ہے سچ بولنے کے لیے تو بھائیو جس دن جائمزیں اللہ ہم سے راضی ہو اس کی ہم ترطیب زندگی سیکھ لیں میرے نبی ایک مکمل زندگی لائے جو سیکھے گا مرد اور عورت اللہ تعالی اس کے لیے دروازے کھول دے گا عزت کے کامیابی کے اور اب ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں خاجہ صاحب کے اہلیہ کے لیے سارے بھائی یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ اس خوبصورت زندگی پر سیکھنے کی محنت ہے آپ سے گزارش ہے بھائیو میں دیکھو میں یہ پندرہ سال ہو گئے یہ مضمون بولتے ہوئے کہ امت بن کے رہو مسلمان بن کے رہو کسی فرقے کی علم بددار نہ بنو اسلام کے علم بددار بنو اپنے عقیدے کو اپنے فرقے کو اپنے وصفت میں چھپا کے رکھو یہاں بینر لگاؤ میں مسلم ہوں میں مسلمان ہوں میں امتی ہوں میں امتی ہوں اس سے آگے یہ جب بات چلی تو امت ٹوٹ کے امت پنے سے ہٹ کر فرقوں کا شکار ہو اور یہ اتنی بڑی آگ ہے کہ میں میں اس کو نہیں بجا سکتا مجھے پتا ہے لیکن وہ ایک واقعہ ہے سنت تو پتہ نہیں اس کی کتنی مضبوط ہے لیکن یہ حدیث تو مضبوط ہے جو میں ایک قصہ سنا رہا ہوں گرگٹ یعنی کرلی سے بڑا ہوتا ہے گرگٹ افریقہ میں بہت ہوتا ہے میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے مار دو اسے مار دو کیوں جب بیبرمیر اسلام کی آگ جلائی آ رہی تو پھوکا مار رہا ہے دور اکھلتا حالانکہ نامراد دی پھوک آگ کے اڑی بات جاونی آئی لیکن اس کی پھوک شر کے لیے ہے جہاں ملے سے مار رہا اگلہ حصہ مجھے کئی مضبوط روایت نہیں ہے لیکن مضمون کے لحاظ سے ٹھیک ہے کبوتر کی محبت اللہ نے دنیا کے دلوں میں ڈالی ہے اسے زبا بھی نہیں کوئی کرتا یہ حرم میں سب سے زیادہ پایا جانے والا پرندہ کبوتر ہے دونوں حرم میں کبوتر نے کیا کیا اس نے چونچ میں پانی بھارا اور جا کر ابراہیم اسلام کی آگ پر یوں ڈال دیا اس نے کہا اللہ سے پتا تھا آگے میں مجھا نہیں سکتا پر میرا نا آتا آجا کہ میں ابراہیم دیا آگے مجھا منا لاؤں بالا نا لکوری نا تو مجھے کبھی کبھی اپنی بے بسی پر رونا آتا ہے کہ میری عمت میرے عوام بھی اس قدر فرقہ واریت کا شکار ہیں کہ سلام بھی نہیں کرتے اگر اس سے اتنی نفرت بھر دی ہے چونکہ خود قرآن نہیں پڑھا جو ممبر پر بیٹھ کے سنو رہے ہیں اسی پر آمین کہتے عمل چھو کر ادوکمہ ہاتھ جوڑ دو کام کرو قرآن پڑھو ترجمہ کے ساتھ اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو سیرت پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تمہیں جوڑنے والا کون ہے وہ تمہیں توڑنے والا کون یہ آگ بازار سے نہیں اٹھی یہ آگ مسجد کے ممبر سے اٹھی ہے آٹھ بازاروں میں یہ آگ نہیں بڑھکی یہ آگ مسجد کے ممبر سے بڑھکا ہی گئی ہے ہر ممبر سے نہیں ہے ہر ممبر پہ بیٹھنے والا ایسا نہیں لیکن بہت تھوڑے زیادہ آگ بڑھکانے والے ہیں تماشا لگانے والے ہیں میں تمہارے سمجھے آج جوڑتا ہوں اپنے عقیدے کی حفاظت کرو جو بھی عقیدہ ہے حفاظت کرو لیکن اوروں کے لیے دروازہ کھلا رکھو اور ایمان مسلمان بن کے زندگی گزارو مسلمان بنے ہم بریلوی ہیں ہم دیوبندی ہیں ہم شیعہ ہیں ہم اہل حدیث ہیں یہ سب آگ لگانے والی باتیں ہم مسلمان ہیں کتنا خوصر اللہ سے ہم مسلمان ہیں سبحانہ پھر آگے کسی کا کوئی راستہ ہے کسی کی کوئی سوچ اللہ تک تو جا رہا ہے لیکن یہ جنت میں نہیں جا سکتے یہ جنت میں نہیں جا سکتے یہ پکے کافر یہ گستاخ یہ مشرق سن سن دل کہ دل کے پکھو لے جل روٹ سینے کے داق سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراق سے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافر لکھوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے بھائیو بھائیو ہم امت بن کے رہیں امت بن کے رہیں اختلاف کرو اختلاف کرو یہاں تک نہ جاؤ کہ امت پنہ ہی چھوٹ جائے یہاں تک شدت آگئی ہے کہ حرمین کے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی وہ بھی کافر ہیں یہیں تمہارے فتوے گردش کرو ہیں یہیں تمہارے لوگ ہیں جو ان کے پیچھے بھی جا کے نماز نہیں پڑھتے ہیں بھائیو میرے نبی کے مسلح پر کوئی ایسا کھڑا ہو جائے گا میرے رب کے گھر کے مسلح پر کوئی ایسا کھڑا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اتنا کامزور ہو گئے میرے نبی کے دربار میں اتنی جرت ہے کسی کی بھائیو اللہ کے باست اس امت میں اتفاق کبھی نہیں ہوگا مسائل اللہ کے انبی نے دعا مانگی تھی اختلاف نہ علاقہ نہیں میرے نبی اختلاف ہوگا اختلاف کے باوجود امت بن کے روحو امت بن کے روحو امت بن کے روحو ایک دوسرے سے اتنی نفرت نہ کرو ایسے ہمارے علاقے میں داہے ذمہ دار ہمارے ان سے تعلق خاندان میرا علاقہ تو ملتان ہے تو قلخانی پہ میں گیا تو بیان کیا تو اسے بیان پہ دو چار حضرات بٹھے تھے اچھی داڑیوں والی میں اٹھن لگا میں نے ایک کو سلام کیا یہ سلام لگا انہیں یوں ہاتھ کیا سب کے سامنے حالانکہ مصحفہ تھا کسے مشرق نال بھی ہو سکے مصحفہ تکڑی کر دی میں کہا شاید انہوں نے پتہ نہیں لگا تھا میں دوبارہ ہاتھ کیا تھا میں کہا جی اسلام علیکم آگیا یہ نفرت وہ تو بیشارہ انپڑ آدمی تھا یہ نفرت کسی نے اندرڈا لی کسی نے اندرڈا لی بھائیو اتنی نفرت کے سلام کا جواب ہی نہیں تھا یوں اللہ اتنی نفرت بھائیو امت بن کے چلنے کی نیت کرو جتنے بیٹھو تم تو نیت کرو ٹھیک ہے نا کرتا ہے نیت کل کہ ہم امت بن کے زندہ رہیں گے میرے رب کی رحمت بڑی وڑی اس جنت اڑی وڑی بنائی ہے تو ویلی جنت اس کی اچار پاؤنہ میں صرف ازاں جنتیں جامنہ اور کہیں جامنہ ہی کوئی نہیں تو ویلی جنتیں تو زکی کوڑی گھڑی میرے رب نے اتنی بڑی جنت بنائی ہے میرے نبی کا فرمان ہے صحیح حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور اللہ کہیں گے کہ جس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی مجھے نجات کیا ہو اسے بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالتے ہیں ساڑے فتیب جنت جندرے گی لائی جندرے گی لائی اسا ہی جامنہ اور کہیں جامنہ ہی کوئی اللہ دے بندے ہو کہیں اور نوں ہی جامنہ دے تو اڑا کڑا نقصہ ہے جو مہینو اللہ جنت دے 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 تو تیرا کی نقصہ ہے تو جو تینو اللہ جنت دے 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 تو میری کڑا پوچھا کپے آگیا ہے لیکن تعصب نے ہمیں آگ لگا دی ہے آگ لگا تو انشاءاللہ امد بن کے ایک نماز کو زندہ رکھنا ہے کسی کے زیادتی نہیں کرنی جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت لگانا اللہ ملکہ الحمد کما انتا اہلہ فسلی علا محمد کما انتا اہلہ فر بنا ما انتا اہلہ انك اہل تقراب و اہل المغفرہ اللہم اغفر لها ورحمها وتجاوزانها وابتلها دارا خيرا من دارها ومالا خيرا من مالها واخر خيرا من اہلها ونکہا من الخطایا کما ینق صوب العبیق من الدمس وباعب بینها وبین خطایا کما باعت بین المشرق والمغرب اللہم اغفر لها ما تقل من ذنبها وما تأخر وما اثرت وما اعلنت وما انتا آلمه منها یا اللہ تیری بندی خالیہ صاحب کی اہلیت اپنے ایمان کے ساتھ اپنے زوف کے ساتھ تیرے دربار میں پہنچ چکی ہیں یا اللہ ان کی قبر کو روشن فرما ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما ان کی قبر کو کشابہ فرما ان کے یا اللہ آگے کی گھاٹیاں منزلیں آسان فرما ان کے یا اللہ زندگی بھر میں بہت سے خطائیں یا اللہ ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں کبھی بھول کے کرتے ہیں کسی پہ توبہ کرتے ہیں کسی پہ بھول جاتے ہیں یا اللہ جو بھی ان سے خطائیں ہوئیں اپنے فضو کرم سے معاف فرما دے کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ کی سب اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے اور یا اللہ ان کے ایمان کی تفیل ان کی نیکیوں حسنات کی تفیل ان کے درجات کو بلون فرما اپنی نیک بندیوں کے ساتھ ان کا حشب فرما یا اللہ آگے والی گھارٹیاں جو آنے والی ہیں وہ بھی ساری آسان فرما اور مولا کریم جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست آباب قریب کے دور کے یا اللہ تیری بارگاہ میں ایمان کے ساتھ پہنچ چکے ہیں ان سب کی قبریں روشن فرما ان سب کے درجات بلون فرما جو کوئی کسی یا اللہ کمی کی وجہ سے تیری طرف سے سختی میں مبتلا ہے اس کی سختی کو بھی دور فرما دے دور فرما دے اور جتنے ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیف فرما یا اللہ ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیف فرما یا اللہ ہماری واقع سیافیت والی ہو سلامتی والی ہو دکھ درد کی موت سے بچا ہسپتالوں کی موت سے بچا موزی بیماریوں کی موت سے بچا یا اللہ چلتے پھرتے ایمان کے ساتھ آفیت کے ساتھ اس طرح واپسی ہو کہ تو ہم سے راضی ہو یا اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہو اور یا اللہ ہمیں دنیا سے جانے کا غم نہ ہو بلکہ تیری ملاقات کا شوق ہمارے لئے موت کو سب سے خوبصورت پیغام بنا کے لارا ہو رسول اللہ عنہ نبی کریم السلام ربنا هو الالہ له من الاسماء مصطفاه الواحد الحی كذا الملیک والملك المالک لا شريک